جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزمی الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ ہی ختمت میں حاضر ہیں ہمارے ساتھ ڈاوٹر ارسلان صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ بچے کیسے پالتے ہیں اور آپ کو ساتھ اخراجات پتاتے ہیں یہ جو ڈراما آپ دیکھ رہے ہیں نا جب آپ بچوں کو کیجز میں نہیں رکھتے تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے ابھی یہ دودھ پی کے اٹھیں دودھ پینے کے بعد ایک دوسرے کے کان ایک دوسرے کے تھنوں کو ایک دوسرے کے نیوال کاٹ کو یہ چنگنا شروع کر دیتے ہیں یہ ان کی پیڑی ہے آخر صاحب بچے ایسے ہی کرتے ہیں دار صاحب پتائیے گا کتنا دودھ آپ بچوں کو پلا رہے ہیں جی سر یہ سیکشن کو میں دکھا رہا ہوں ان کی کیا ایج گروپ ہے ان کا یہ ایک منت کے بچے ہیں سر ایک ماہ کے بچے ہیں ٹھیک ہے جی سر فرس شفٹین ڈیز ہم ان کے ساتھ بچے کو بھی آپ نے اندر رکھا ہوا ہے جی سر اس کی کیا خاص وجہ ہے سر یہ ابھی ریسنٹی پارچوڈیشن ہوئی ہے سر یہ دو دن کا تو کتنے دن تک بچے کو آپ رکھتے ہیں سر تقریباً فائیو تو سیون ڈیز سات دن تک رکھتے ہیں لیکن کچھ فارمز ایسے بھی ہیں جو بچوں کو تقریباً تین تین ماہ تک بھی کیج میں رکھتے ہیں تو سر یہ کام نہیں ہوتا جو یہ ہو رہا ہے اسے بھی وائٹ کیا جا سکتا ہے دوز پھلانے کے بعد دس ایک منٹ آپ کو بچوں کے اندر پھرنا پڑے گا اور ما شاء اللہ بچوں کا ہارٹ پیر اور ہر حوالے سے دیکھیں خوبصورت بچے ہیں یہ ساری جو گیم ہے یہ سیمن سیلیکشن پر ختم ہوتی ہے اس فارم کے جو آنر ہیں انہوں نے آئے تک ابھی ہمیں سیمن سیلیکشن پر کوئی گائیڈنس نہیں دی انہوں نے کہا جو آپ کا دل کرتا ہے فارم پر آپ اپنا سیمن سیلیکشن کریں اور ابھی آپ دیکھیں بچے دیکھیں تو آپ کو بچے دیکھیں مزا آ رہا ہو رہا واقعی کوئی چیز ہے اچھا دارسلہ آپ کو یہ بتائیے گا کہ یہ سامنے جو ہے یہ ونڈا اور توڑی آپ نے مکس کی ہوئی ہے تو بچے کتنا کو یہ کھایتے ہیں اور کتنے عمر کے بچے یہ کھانا شروع کر دیتے ہیں سر یہ جس دن ہم نے کیسے بھائی نکال لیں دو تین دن میں یہ مو مارنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو سردی کا موسم ہے نا جی اس میں بچہ کیونکہ انٹیک بہتر ہوتی ہے تو ہاف کے جی تک ایک مہینے کا بچہ لینا شروع کر دیتے ہیں گرمی کے موسم میں زیادہ تر بچے پوائنٹ ٹو فائیو کیجی تک ہی جا پاتے ہیں اس گروپ کو کتنا دوت لے آ رہے ہیں آپ سر اس کو ہم سر تین کچھ بچے تین لیٹر لے رہے ہیں اور کچھ سر پانچ لیٹر اس میں یہ سارے بچے بڑے بڑے ہیں سارے بچے تین لیٹر والے ہیں چار والے اور دو پانچ والے ہیں میں تو خیال ہے کہ یہ بچہ ٹھیک تھاک ہے آپ کو ساڑھے چار لیٹر تو دینا چاہیے سر اس کو کل سے سٹارٹ کریں گے بھی کلوسٹم چل رہی ہے کلوسٹم ہی دے رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ بچہ ساڑھے چار لیٹر کنزیوم کر سکتا ہے آپ اس کو ساڑھے چار لیٹر دے سکتے ہیں اور ان میں سے یہ جو ہیفر خڑی ہے یہ جو جرسی کروس ہے اس کو آپ چھے لیٹر بھی دے سکتے ہیں خیال ہے آپ دور جو ہے اپنا سیو کر رہے ہیں اچھا یہ ٹھیک ہو گیا لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جمور جو ہے وہ کلوسٹم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جی کاف سٹارٹر کھاتے نہیں ہیں بھئی آپ سامنے رکھ دیں خود ہی آہستہ آہستہ کھانے شروع کر دیں گے ٹھیک ہے جی کوئی بڑی بات نہیں ہے کافی زیادہ لیتے ہیں ہم ان کو بلکہ رسٹکٹ کرتے ہیں ان کے انٹیک کو اچھا آپ اگر ہم ڈالتے جائیں تو سار یہ کھاتے جاتے ہیں تو پھر آپ کے بچے جو ہیں وہ کھانے پینے کے حوالے سے ٹھیک ہیں نی سر لے جنابی علی یہ اب چلتے ہیں اگلے سیکشن میں سیکشن کے بارے میں طرف کروائے ہیں یہ پیس کون سے ہیں سر ان کی ہم ویننگ کروارے ہیں سر اچھا ویڈنگ کروارے ہیں ابھی ویڈنگ مکمل ہوئی نہیں ہے نہیں سر لے جی ابھی ان کی ویننگ مکمل ہوئی نہیں ہے ڈالت صاحب ان کی ویننگ کروارے ہیں تو یہ جنابی علی آپ دیکھ لیں کہ تقریباً اللہ خیار کرے یہ اس وقت آپ کے یہ بچے جو ہیں یہ اس بچے کے سینگ رہتے ہیں بننے والے ڈالت صاحب یہ بچے جو ہیں اس وقت اگر میں ایوریش کی بات کروں تو یہ سارے سو پلاس پہ جا چکے ہیں جو سر ہنڈرڈ کیجی پلاس ان کی گیم ہے اس وقت جی سر سو کلو پلاس پہ کھڑے ہیں اور ما شاء اللہ چھیک ہیں یہ دیکھیں پیچھے جگہ جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کر دیں جب آپ بچوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ اس قسم کا گبر اور یہ بن جاتا ہے کیونکہ بارشیں پیچھے کافی دن ہوئی ہیں تو عمومی طور پر یہ چونکہ بڑے ہو چکے ہیں اس لئے اتنا ایشو نہیں ہے ورنہ جو یہ بچے ہیں ان کی جگہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے توڑی شوڑی ڈال کے بڑا اس کو اچھے طریقے سے منیج کیا گیا ہے اچھا ہے یہ کتنا بچے آپ کے لے رہے ہیں یہ جو وینی کے نزدیک ہیں کتنا یہ آپ کا ونڈا کنزیوم کر جاتا ہے دو کلو ونڈا دے رہے ہیں اور سعادل صاحب توڑی ایڈ لیپٹم دے توڑی کتنا یہ کھا جائیں اور ما شاء اللہ آپ ان کی گروز چیک کر لیں بڑے بہترین ہیں اور اس طرف آجیں یہ آپ کا میل سیکشن ہے اس کی مدر کا دور بھی سکسٹی کے راؤنڈ باؤٹ ہو جاتا ہے اور یہ خود بھی بہت اچھی چیز ہے یہ دیکھیں یہ گیر کا اس جو اس ہاتھ میں آپ اچھا دیکھ رہے ہیں یہ آدھا گیر ہے اور آدھا ہالسن فریزین ہے اور یہ پیچھے اوپن جگہ دی ہوئی ہے لیکن جب بھی ایسے اوپن جگہ دے دیتے ہو تو پھر یہ پرابلم رہتا ہے جیسے ہی باری چھاتی ہے تو پیچھے صفائی کا معاملہ رہتا ہے لیکن گائے کے حوالے سے آپ کو ایک بار بتا دوں کہ گائے جو ہے بڑا ہی ساتھ اتھرا جہور ہے گائیاں جو ہیں ایسے گندی جگہ پہ نہیں بیٹھتی وہ دیکھیں پیچھے ساتھ اتھرا ہی جگہ پہ بیٹھیں جا کے اچھا دارت ساری یہ پیچ میں دو سائیوال کے پیس بھی ہیں آپ کے پاس یہ ہمارے سار جو ہر بندے کو گائیڈ کریں گے کہ دیکھیں انہوں نے علطاف صاحب نے بھی شوق کیا ہے اور یہ شوق کرنا چاہیے ہم نے بھی اپنے طور پر اس کو ابھی پروون سیمن رکھا ہے سائیوال کا اور یہ گبن ہے الحمدللہ ہم کوشش کریں گے کہ اتنے سارے بڑے سیٹ اپ میں اگر ہمارے پاس پانچھے سائیوال کی ہیفرز ہو جائیں تو ہم اپنے ملک کی بریٹ پر کام کرنے کی کوشش کریں گے اچھا یہ خرچہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں یہ جو سامنے چھوٹے بچے ہیں دو کلو ونڈا کھا رہے ہیں تقریباً دو سو کا ونڈا کھا جاتے ہیں اور ساتھ میں یہ چوڑی ہے ایڈ لیوٹم ہے تو ان کا خرچہ ڈیلی کا جو ہے میکسیمم دو سو پچیس روپے پار ڈے ہے یہ والے بچے جو ہیں یہ تقریباً پانچ لٹر دودھ پی رہے ہیں تو ساڑھے پانچ سو کا دودھ پی جاتے ہیں اور ونڈا شنڈا ڈال کے باقی کا اور الٹم پٹم کر کے ساڑھے چھے سو کی گیم پڑتی ہے تو بچے کو پہلے تین مہینے میں پالنا بہت مہنگا پڑتا ہے جیسے بچہ وین ہو جاتا ہے تو بچے کا دودھ کم ہو جاتا ہے صرف ونڈا چونکہ دودھ کے مقابلے میں نہ تو اتنا کھایا جاتا ہے دودھ پینا پانچ کلو ونڈا کھایا جاتا ہے صرف آپ کا دو کلو دھائی کلو تو پھر ایکنومکس آپ کی ورک آؤٹ ہو جاتی ہے اور یہ بچے ہیں دو دو چار دو چھے دو آٹھ نو بچے ہیں جی ابھی اس کو ونڈا دال کے اس کے اندر جو ہے اس کو مکس کر دیں گے تو ہم سبس چارہ بھائیوں نہیں دیتے ابھی آپ گروت بھی چیک کر لیں آپ کے سامنے بلکل بھی سبس چارہ ان کو نہیں دیا جاتا نہ ہی ان کو سائلیج دیا جاتا ہے یہ اگلا ایج گروپ آگیا اب یہ دیکھ رہے ہیں اس ایج گروپ کے اندر آپ کے سامنے یہاں پہ توڑی اور سائلیج مکس ہے اور ساتھ میں ونڈا بھی اس کو مکس ہے یہ جو تقریباً بچے ہیں ان کی ایج گروپ کیا ہے سر یہ تقریباً فائی مانس سے لیکن سیون مانس تک ہے یہ پانچ سے ساتھ مینے کے ہیں اور اگر میں ان کا تکہ لگاؤں تو ان میں جو بچے جو کھڑے ہیں جو مجھے نظر آرہے ہیں یہ تقریباً ایک سو ستر کلو سے لے کے دو سو پیس کلو کی رینج میں یہ بچے یہاں پر نظر آرہے ہیں تو بڑا ایکسیلنٹ گروہ ہے زبردست ہے بہترین ہے تو جاتھ سب ان کی فیٹنگ کاؤس کیا آپ کی آ رہی ہے سر ان کو ہم ڈائی کے جی ونڈا دے رہے ہیں ڈائی کلو ڈائی کلو ڈائی ساب ونڈا دے رہے ہیں سائلیج ایلیوٹم دے رہے ہیں اچھا میں بتا رہا ہوں یہ سائلیج یہ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ چھے چھے مینے کی ہو گئی ہیں چھے مینے سے کچھے کی ہے سائلیج شروع کر دیتے ہیں اور یہ ڈائی کلو ڈائی کلو ڈائی کھا رہے ہیں انداز سے کتنا سائلیج یہ کھا جاتی ہوں گی سر یہ دس سے پندرہ کی جی سر دس کلو سائلیج لگا لیں نا دس کلو تو ایک سو بیس روپے کا آپ کا سائلیج ہو گیا یہ سر یہ ریکھیں جناب یہ بچے ڈائی شوق سے کھاتے ہیں لیکن کوشش کریں اس کو مکس کر دینا چاہیے تاکہ سورٹنگ جو ہے وہ بیچ میں نہ رہے یہ پیٹ خراب نہیں ہوتا ہے باقی کے معاملات بھی نہیں ہوتا اس کی بندے کی پیلیٹی چیک کریں کتنے شوق سے یہ بچے بندہ کھا رہے ہیں یہ لیں اچھی طرح اس کی مکسنگ کر دی گئی ہے اچھا دار سر بھی در یہ آجیں اچھا ایک سو بیس روپے کا سائلیج کھا جاتے ہیں اور توڑی بھی بیچ میں مکس ہے دس روپے کی توڑی کھا جاتے ہیں ایک سو تیس اور ڈائی کلو بندہ کھا جاتے ہیں سائی کلو بندہ تقریباً دھائی سو کا تو یہ بھی تقریباً چار سو کے قریب جو ہیں ہی ہمیں ان کی فیڈنگ کاؤسٹ باقی کا معاملہ آ رہا ہے ہم جیسے ہی ان کی ایج سات سے ماہ سے اوپر جائے گی انہوں سے گروپنگ کر دیں گے بندہ بڑھا کے تین کلو کر دیا جائے گا عمومی طور پر کوشش ہوتی ہے کہ چھ ماہ کے اوپر بندہ تین کلو کر دیں اس میں چونکہ کچھ بچے پانچ ماہ کے بھی ہیں ایک میں جیسے وہ چھوٹی بچری پیچے آ رہی ہے تو یہ جیسے ہی تھوڑا سے ایک مینہ گزرے گا ان سب کا بندہ تین کلو کر دیا جائے گا جب تین کلو بندہ ہوگا تو تین سو کا بندہ ہو جائے گا تو ایک سو بیس روپے کا یہ سائیلش کنزیوم کر رہی ہوگی چار سو بیس توڑی اور منرل دال کے ساڑے چار سو میں ان کی فیڈنگ کاؤسٹ آ رہی ہوگی اور یہ حرچہ فیلنگ کا چلتا جائے گا جب تک یہ بریڈنگ کے قابل نہیں ہو جاتے تب صرف ان کا سائیلش کی مقدار ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی سائیلش جو ہے جو بریڈنگ کے پاس بچھی آتی ہے ہمارے پاس بیس کیلو فی قریب سائیلش کنزیوم کر جاتی ہے تو پھر اس وقت ان کا خرچہ ساڑھے پانسو سے چھ سو کے پاس رہی جاتا ہے ہم سائیلش کی قیمت صرف بارہ روپے لگا رہے ہیں لیکن اس وقت سائیلش جو ہے وہ اٹھارہ کا بھی ہے بیس کا بھی ہے بائیس کا بھی ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا خود کا ہے یا مگواتے ہیں یا پاکستان کے کس حصے میں آپ بیٹھیں اس پر دیپینڈ کرتا ہے تو ہماری کلکولیشن کے مطابق بچھڑی کو آج کل بریڈنگ تک لانے میں آپ کا تقریباً تین لاکھ رپیہ خرچہ بڑے ارام سے ہو جاتا ہے اور بعد میں اس کو بچہ دینے تک مطلب پیدا ہونے سے لے کے بچہ دینے تک تقریباً پچھڑی ہمیں ساڑھے چھے لاکھ میں بڑھ جاتی ہے دو سال کے دورانی کی بات کر رہا ہوں اگر بٹری آپ کو ایکیس دن ایکیس مہینے بچہ دیتی ہے تو کسٹ کام ہو جاتی ہے اگر آپ اسے چوبیس ماہ میں بچہ لیتے ہیں تو چھے ساڑھے چھے لاکھ میں بڑھ جاتی ہے لیکن تب اس کی مارکٹ بیلیو تقریباً گیارہ سے بارہ لاکھ پہنچ جاتی ہے کیونکہ اس وقت تین سے چھے ماہ کی جو پریکنٹ بچھی ہے وہ آپ کو تقریباً ساڑھے چھتی چھتی سو ڈالر کی مر رہی ہے تو دس لاکھ سے اوپر سے لے جاتی ہے تو دارسلو کتنا دوز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے بچھیوں سے جو آپ کے سامنے کھڑی ہیں آپ نے پہلے بھی فارم کی ہیفرز دیکھ لی ہیں کیا ایکسپیکٹ ہرتے ہیں کتنا دوز ان سے ملے گا 35 لٹر انشاءاللہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ملے جی یہ سیمن سیلیکشن بڑی تگڑی ہے کوئی ہلکا سیمن نہیں لگایا گیا اور آپ کو بچے دیکھے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا تو ہم نے یہ سیکشن کا آپ کو ویڑٹ کروا دی ہے ان کی فیڈنگ بھی دکھا دی ہے جو فیڈنگ کی جاری ہے وہ بھی آپ سے شیئر کر دی اچھا اس میں زیادہ بچے ہیں ڈانٹے کی ہیں لازٹ ہیر ہم نے ڈانٹے استعمال کیا تھا اس سال ہم جو استعمال کیا ہم نے انوے استعمال کیا ہے اور اگلے سال انشاءاللہ ہم پھر چینج کر دیں گے اگلے سال ہم پھر بل کو چینج کریں گے ہر سال بل چینج کیا جاتا ہے ہر سال ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں لازٹ ہیر ڈانٹے تھا اس صفحہ ڈانٹے سے اوپر نکل آئے ہیں ایک سٹیپ انوے اور ویبر پہ گئے ہیں اب اگلے سال کوشش کریں گے اس سے بھی ایک سٹیپ اوپر جائیں گے انشاءاللہ لینڈ آٹ سب آپ کا بہت شکریہ اللہ کو جزائے خیرتہ فرمائے آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعا میں یا رکھیں پانچ رس کی نمار بات جماعت عطا کریں السلام علیکم